السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ ایک بہت مشہور اور بہت بڑے پہلمان کا ہے بعد میں وہ ایک بہت بڑے اللہ والے بنے جس کے نام سے جہاں تک مجھے لگتا ہے ہر کوئی واقف ہوگا اس کا نام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہے ان کی پہلوانی پوری بغداد میں مشہور تھی ایک مرتبہ بغداد کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج جنید بغدادی پہلوانی دکھائے گا اور بادشاہ نے یہ اعلان بھرے مجمع میں کیا بادشاہ موجود ہے رعایہ موجود ہے پوری ارکان سلطنت موجود ہے تمام لوگوں کی بھیڑ ہے حجوم ہے وہیں پر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے وہ جو جنید بغدادی کی مقابلے میں اترے جب یہ اعلان ایک سید صاحب نے سنا جو اسی مجمع میں بیٹھا ہوا تھا سید کسے کہتے ہیں یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا پر کچھ لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ سید کسے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو ہوتے ہیں اس شخص کو سید کہا جاتا ہے تو وہ شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑے ہوئے عمر درازتے بوڑھے تھے قریب ساٹھ پیسٹھ سال اس کی عمر تھی اس کی گردن ہل رہی تھی اور وہ میدان میں اترے اور کہنے لگے کہ ان سے مقابلہ میں کروں گا میں لڑوں گا ان سے یہ سن کر سب نے کہا کہا لگایا سب لوگ تالیہ بجانے لگے ہسنے لگے بادشاہ بھی حیران ریایہ بھی حیران اور سالی سلطرت کی پابلک بھی حیران کہ یہ شخص بوڑھا شخص کیسے مقابلہ کر سکتا ہے اتنے بڑے پہلوان جنید بغدادی کا لیکن وہ شخص نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا اور بادشاہ مجبور ہے قانون سے کہ جو خود کو مقابلے کے لیے لڑائی کے لیے پیش کرے اسے کیسے کہ سکتا ہے کہ نہیں تم کو نہیں لڑنا ہے اور تمہیں لڑنے نہیں دیا جائے گا جبکہ وہ خود تیار ہے لہذا دونوں میدان میں اترے ایک طرف جنید بغدادی اور ایک طرف سید صاحب جو عمر دراز تھے سید صاحب نے جنید بغدادی سے کہا کہ اپنا کان میرے قریب کرو جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی نے اپنے کان اس سید صاحب کے قریب کیے تو سید صاحب نے کہا کہ اے جنید بغدادی میں کبھی بھی تم سے نہیں جیت سکتا ہوں کیونکہ میں بھوڑا ہوں میری گرنن ہل رہی ہے اور کئی دنوں سے میرے پیٹ میں ایک لکمہ نہیں گیا ہے میں بھوڑا ہوں پیاسا ہوں اور میری اولاد بھی بھوڑی پیاسی ہے ان پر بھی فاقہ ہے لیکن میں سید خاندان سے ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں اگر آج تو اپنی عزت اور شہرت کو اللہ کے نبی کے عشق و محبت میں فنا کر دیتا ہے تو یہ جو انعام رکھے ہوئے ہیں یہ سارا ہمارا ہو جائے گا اور سال بھر کے لیے میری اور میرے بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا میرا قرضہ اتر جائے گا مجھے سکون مل جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہو جائیں گے جنید بغدادی نے دیکھا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اور دل ہی دل میں سوچا کہ آج کا یہ مقابلہ میں ہار کر ہی کیوں نہ جید لوں محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے لہذا وہ دونوں میدان میں اترے مقابلہ شروع ہوا لڑائی شروع ہوئی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دو چار ہاتھ ادھر ادھر چلائے اور اپنا کرتب دکھایا کہ بادشاہ کو یہ پتا نہ چل سکے کہ ہم نے آپس میں کوئی معاہدہ کر لیا کوئی معاملہ کر لیا یعنی ہم لوگ آپس میں ملی بھگت ہیں اس کا کہیں بادشاہ کو علم نہ ہو جائے جنید بغدادی نے اپنے دانت خوب پسے اور پورا زور لگایا اور بہت طاقت لگائی لیکن وہ طاقت ظاہر میں تھی اندر سے طاقت استعمال نہیں کر رہے تھے حتی کہ جنید بغدادی نیچے گرے اور وہ سید صاحب اس کے سینے پہ آکے چہڑ گئے یہاں تک کہ وہ سید صاحب یہ مقابلہ جیت لیا یہ لڑائی جیت لی اور دھیر سارے انعامات رکھے گئے تھے کیونکہ یہ مقابلہ بین الاقوامی مقابلہ تھا یعنی انٹرنیشنل مقابلہ تھا وہ سارے انعامات اس سید صاحب کو دیے گئے انعامات لے کر اپنے گھر کو چلے گئے جب رات ہوئی تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنید بغدادی تم نے اپنی عزت اور اپنی شہرت کو میری اولاد کے لئے فنا کر دیا میری اولاد کے لئے نینام کر دیا آج سے تم اولیاء اللہ میں لکھے گئے اور تمہارا نام بڑے اللہ والوں میں شمار کیا جائے گا یہی واقعہ اور یہی قصہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا ایک بڑے شخص کے لئے ایک سید خاندان کے شخص کے لئے جنید بغدادی نے اپنی عزت اور اپنی شہرت کو نیلام کر دیا اللہ کے نبی کی اولاد کے لئے اپنی عزت کو نیلام کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ آج پوری دنیا کے بچے بچے سے پوچھ لیجئے کہ وہ جنید بغدادی کے نام سے واقف ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ جنید بغدادی کون تھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لئے ان کی اولاد کی عزت کے لئے اپنی عزت اور شہرت کو قربان کرنے کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ